ہائی ویورز ویلکم ٹو مائی چینل تو دیکھئے آج کی ویڈیو میں اور پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ والی کیب بتائی تھی اور یہ سب کچھ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا چکی تھی اور یہ جو ہمارا نیک کی طرف سے بورڈر بنانا تھا تو یہ بھی میں نے بتایا تھا اور اس کے ساتھ یہ پٹی بتائی تھی کہ کیسے بنانی ہے تو چلیے آج ہم اسے کچھ تھوڑا ہٹ کے بنائیں گے تو دیکھئے یہ والی کیپ ہے یہ ایسی ہے بلکل یہ بھی اور یہی کیپ میں نے بن کے آپ لوگوں کو بتائی تھی تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جیسے یہ میں نے فور ہیڈ کا فلایب بھی بنا لیا اور یہاں پہ میں نے بتانا ہے کہ جرور ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایسے پہلے سلائی پہ فندے ڈالنے ہیں پھر یہاں سے فندے اٹھا کے سر آگے ہم نے یہ والے فندے اٹھا کے ہم نے ایسے یہ ہم نے پٹنگا بنانی ہے تو آج ہم کچھ الگ سے ہی کر لیں گے جیسے مالیا کی یہاں سے ہم نے فندے اٹھا لینے ہیں یہاں سے ہم نے فندے اٹھانے ہیں اور اٹھاتے ہوئے ہم نے اس سرے پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے اتنا بنانے کے بعد جیسے ہم موجہ وقراب بناتے ہیں تو یہاں پہ اتنا نہیں بنانا ہم نے یہ چیز نہیں بنانی ہے اور یہیں سے ہم نے اتنی پٹی بنا لینے جتنے چوڑی یہ ہماری بنی ہے ایک دو تین چار پانچ دس اور ملک گیارویں سلائی پہ میں نے اسے گھٹایا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک جالی بنائیں گے تو اب ہم یہاں پہ فندے اٹھا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لی ہے دس نمبر کی نیڈل پہ لی ہے یہ دیکھئے تو اب یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے جہاں یہ ہماری الٹی الٹی یہ دکھائی دے رہی ہیں تو یہ ہی فندے ہم نے اٹھا لینے ہیں ادھر سے یہ والے فندے یونکہ دھاگا ہمارا ادھر ہے تو ایسے ہی ہم پہلے فندے اٹھا لیں گے ایسے کر کے یہاں سے ایسے اٹھا لینا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایسے تو یہ میں اٹھا لیتی ہوں یہاں تک ادھر تک تو دیکھئے دوستوں میں نے یہاں پہ فندے اٹھا لیے ہیں یہ ہمارے 74 فندے ہو جاتے ہیں یہ والے تو اب ہم یہاں پہ اُلٹا اُلٹا بنا لیں گے اُلٹی طرف سے اُلٹا اور چیدی طرف سے بھی اُلٹا تو جیسے اُلٹا اُلٹا ایسے بنا لیں گے ہم نے یہ بارڈ بنایا ہے تو پہلے ہم چار سلانیاں نکال لیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے جیسے اُلٹا بنا جاتا ہے تو یہ ثریڈ ہماری اُدھر ہے تو یہ ہی سے اگ ہم اُلٹی بنا شٹارٹ کر لیتے ہیں اُلٹا اُلٹا جیسے ہم اُلٹا بنایا کرتے ہیں یہ دیکھئے پرلوائی ہمیں اُلٹا اُلٹا بنا لینا ہے ایسے ہم نے دونوں طرف سے اُلٹا اُلٹا بناتے ہوئے چار سلانیاں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے رونگ سیڈ تھے پرلوائی اُلٹا اُلٹا بناتے ہوئے میں نے پوری سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اب آ جائیے اس کی سیدھی سلائی پہ تو جیسے سیدھی سلائی پہ بھی ہم نے دونوں طرف سے اُلٹا اُلٹا ہی بنانا ہے اسے اور دوستوں آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے کسی نے میرے کو کہایا کہ یہاں تھند بہت ہے تھند کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پاتے ہوں جلدی جلدی کیونکہ تھند بہت ہے تو جیسے کہتے ہیں کہ آج ہی اس ویڈیو کو ڈالیے میں یہ کیجئے وہ کیجئے تو یہ تھند کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو اپنی پرابلم بتاتے ہوں کیونکہ یہاں تھند بہت ہے میں اُترا خندگی ہوں اور یہاں پہ ہمچل کی بھی پہاڑیاں لگتی ہیں ورپ گریو یہ بہت تھندی تھندی ہوا آتی ہے تو اس لئے میں جلدی سے ویڈیو نہیں بنا پاتے ہوں ٹھیک ہے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنواد کرتی ہوں میں اور اُمید کرتی ہوں کہ آپ اسی طرح ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں اور اچھے اچھے کومینٹ کرتے رہیں تو میں اسے بنا کے ایسے ہی میں دو سلائنہ اور بنا لیتی ہوں تو پھر آگے جالی ڈالنا سیکھتے ہیں کہ کیسے جالی ہمیں بنانی ہے تو یہاں دیکھیں میں نے چار سلائنہ بھن کے کمپلیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کہنا یہاں پہ دو پھندے بھن لینے ہیں تین پھندے اور اب ہم نے جالی بنانی ہے تو تھرڈ کو ہم پیچھے کر لیتے ہیں دو کا ایک کیا جو ہمارا یہ آئے گا اوپر سلائک اوپر تھی تو یہ سمجھو کہ یہ ہے دیکھیں یہ ہمارا ہول بن گیا جالی کے لئے اب ہم نے اس کے بعد تین پھندے بھننے ہیں یہ تھرڈ کو پیچھے کریں گے دو کا ایک کیا پھر دو پھندے بھن لیے تو ایتھے ہم نے یہ پوری سلائی میں کرنا تو ہماری یہ جالیاں بنتی چلی جائیں گی اگر آپ نے نہیں بھی پیچھے تھرڈ کو کرنا تو آپ ایتھے بھی کر سکتے ہیں سلائی کے اوپر دیکھیں تھرڈ اپنے طرف ہی رکھئے اور سلائی کے اوپر آپ ایتھے بھی کر سکتے ہیں ایتھے کر کے ٹھیک ہے اور دو کا ایک کر لیجی اور یہ پھندہ بڑھ گئے اور یہ گھٹ گئے تو ہماری پھندے برابر ہو گئے ٹھیک ہے اور دو پھندے ہم نے آگے پوری سلائی میں ہم نے ایتھے ہی کر لینا ہے ٹھیک ہے لاٹ میں بھی ہمارے یہ تین پھندے ہی ادھر آئیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ جالی آ جائے گی تو ایتھے میں کر کے اور اُلٹی سلائی اُلٹی نکال لیتی ہوں تو دیکھئے دوستے یہاں پہ میں نے جالی ڈالتے ہوئے پوری سلائی کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے تین بن کے دو کا ایک کیا تھا پھر ام نے دھو بنے تو یہاں لاشٹ میں آکے میرے پاس چار پھندے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بات نہیں ایک آدھا پھندہ کم زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایسے ہی ہم نے یہاں پہ جیسے یہ میں نے نکال لیا ہے نا چار سلائیاں چار سلائیاں نکال لیتی ہوں تو پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو دیکھیں یہاں پہ اب ہم نے کتنی سلائیاں بن کے کمپلیٹ کر لی ہیں یہ دیکھیں چار یہ ہو گئی دو یہ ہو گئی چھے سات آٹھ نو دس دس سلائیاں ہم نے بن کے کمپلیٹ کر لی ہیں تو اب آگئے ہیں اس کی رونگ سائیڈ پہ تو اب ہم نے یہاں پہ سارے پھندوں کو بائند کر دینا ہے پرل وائز بونتے لیے ون وائز ون کر کے اگر کسی کو بہت سے لوگ دو کا ایک ایسے کر لیتے ہیں جیسے یہ کیا ایسے کیا دو کا پھر یہ والا پھندہ اس والے سلائی پہ چڑھا کے پھر دو کا ایک کر لیا اور نہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے ان دونوں میں سے جو میتھڈ آپ کو easy لگے ویسے آپ اسے کر کے سارے پھندوں کو آپ بائند آف کر دیں ایسے کر کے ایسے ایسے ہمیں گھٹاتے ہوئے پوری سلائی کو complete کر لیا سارے پھندوں کو ہم نے گھٹا دینا ہے تو میں یہ پورے پھندیں یہاں تک گھٹا لیتی ہوں پھر ہم آگے دوری بنانا چیزتے ہیں کس میں دوری کیسی ڈال نہیں ہے تو یہاں پھر میں نے سارے پھندوں کو بند کر لیا اب یہ تھوڑا سا دھاگے ایسے کر کے اس میں سے نکال کے ہم اس کو ایسے یہاں سے ہم تھوڑا کٹ جیتے ہیں اور اس کو سوئی کی سہتہ سے ہم اندر کر لیں گے اس کو اندر ایسے کر کے سوئی کی سہتہ سے ایسے کر کے اندر کو ایسے کر کے لے جائیں گے جس سے کہ ہماری اس کی صفائی سے دھاگے لٹکے نہیں رہنے چاہئے تو اچھا نہیں لگتا اسے تو یہ دیکھیں یہ نہیں کہ باہر کو اٹھ رہا ہے اندر کوئی ہونا چاہیے دبا ہوا اور نہ تو میں نے ٹائٹ گھٹایا نہ تو میں نے نورمل سے ہاتھ رکھ کے میں نے ان سارے پھندوں کو مائنڈ آگ کیا ہے یہ دیکھیں ایسے اب اس کی اندر ڈوری ڈل جائے گی باندھنے کے لئے تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ہم ڈوری بنانا سیکھتے ہیں تو ایسے ہمیں دس نمبر کی سلائنیاں لے لینے ہیں ڈبل پوائنٹ کی گلا بنانے والی تو اس سے ہم اب اس میں ڈوری بنانا سیکھتے ہیں سلائنوں سے ہمیں کیسے بنانے ہیں تو ایسے کر کے ہم تین پھندے ڈال لیتے ہیں ویسے تو چار بھی ڈال لیجئے پانچ بھی ڈال لیجئے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کی موٹی پتل ہی بنانے ہیں پر ہم یہاں پہ تین پھندے ہی بنائیں گے کیونکہ ہماری کیپ بھی چھوٹی ہے بچہ بھی چھوٹا ہے کیپ کی مطابق ہم یہ ڈوڑی ڈالیں گے اور زیادہ موٹی ڈوڑی بھی نہیں اچھی لگتی ہے تو وہ تو اپنی اپنی اچھا ہے کسی کو موٹی بنانے ہیں پتلی بنانے ہیں لیکن پروجیکٹ کے ساتھ سے بھی اچھا لگتا ہے ہمیں کیسا بنانا ہے یہ دیکھئے ایسے کر کے ڈبل پوائنٹ لے لئے ہم نے دو سلنیا اور ایسے کر کے بنانا ہمیں وہ آپ کی مرضی آپ چار پھندے بھی ڈال سکتے تھے پانچ بھی ڈال سکتے ہیں تو اون اور سلانیوں کے اوپر بات ہے اگر آپ کی سلانیاں جادی موٹی ہیں یا کہتی ہیں تو آپ اس کے حساب سے اور پروجیکٹ کے حساب سے ہی ہمیں کچھ بھی اس میں لگانا اچھا لگتا ہے تو ایسے کر کے بنانا یہ دیکھئے تو یہ ڈبل پوائنٹ ہے پھر ہم نے ایدھر کوئی کرنا کیونکہ سرڈ ہماری ہمیسا ایدھر ہی رہنی ہے تو یہ ڈبل پوائنٹ کی سلانیاں ہم اتنے لیے لیتے ہیں تو پھر ہم نے ایسے بننا ہے ایسے بنتے جانا ہم نے تین پندے لینے ہیں اور ایسے بنتے جانا ہے تینوں کو سیدھا ہی بننا ہے پھر سلائیں کو ہم نے ایسے کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر دوسری سلائیں لی ایسے تھوڑا اس کو کھینچ لیتے ہیں تو ایسے بناتے بناتے ہم نے ایک لنبی سی ڈوری بنا لینے ہیں جتنی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے ایسے ہماری یہ گول گول ہوتی جائے گی تو ایک دو بار اور دکھاتے ہم نے ایک لنبی سی ڈوری بنا لینے جتنی ہمیں چاہیے جتنی ہمیں جتنی ہمیں جتنی ہمیں جتنی ہمیں جرورت کے مطابق ہی ہمیں ہمیں سے بنائیں گے تو دیکھیں ہم نے دوستے یہاں پہ بنتے بنتے میں نے اتنی لمبی ڈوری کر لی ہے ٹھیک ہے ساتھے کر کے ہم نے اتنی لمبی کر لی ہے تو اسے اب ہم بند کر دیتے ہیں یہ تھوڑی سی ثریڈ بچی تھوڑا سا اور بڑھا لیتے ہیں اس کو ملتے ہیں اور اس کی دونوں سیروڑ پہ ڈوری کے اگر آپ نے بیٹس لگانی ہے یا کچھ کروشی سے بنا کے لگانا وہ آپ اپنے مردے سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ لگاؤں گی پم پم لگاؤں گی چھوٹے چھوٹے سے لگاؤں گی ایسے ہی تین کمیٹر اون کا ٹکڑا لوں گی تین تین میٹر کے تو اس سے میں پم پم بنانا بتاؤں گی کہ میں کیسے بناتے ہوں یہ دیکھیں ایسے ہی ہم نے بندتے جانا ہے اور اس کو ادھر خسکا دینا کیونکہ ہماری اون ادھر رہت اب ہم یہاں پہ اس کو بند کر دیتے ہیں پھلے دو کا ایک کر لیتے ہیں ایسے کر کے ہاں پھلے دو کا ایک ہائے کر لیتے ہیں تو ہم اس کر لیتے ہیں ایسے کر کے اس کو گھن لیا ہے اس کو بھی ہم نے دوکائی کر لینا ہے اسے کر کے اس کو دوکائی کر لیا اب ہم نے اس کو اس کے اندر سے ایسے نکال دینا ہے جو ہماری یہ تھوڑی تھرڈ بچوئی ہے اس کو ایسے پکے ایسے کر دیا اور ایسے کھینٹے چلا ٹھیک ہے ایسے ہماری یہ ڈوڑی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم پمپم بنائیں گے پمپم ہم ایسے بنائیں گے ایک پین لے لینا ہم نے ایسے کر کے کیونکہ اس میں جب ہم لپیٹیں گے تو یہ آسانی سے فیصل جاتا ہے تو ایسے ہی میں نے تین کمیٹر کے ٹکڑا لیا ہے اور ہم اب اس کو بنانا سیکھتے ہیں کہ اسے ہمیں کیسے بنانا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے یہ پین لیا ہوا ہے یہ دیکھئے ایسے لے لیا اور یہ ڈبل اون کر کے میں نے ایسے لگا لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اون ہے ہماری جس کے ہم نے پمپم بنانا ہے ایسے لے پیٹ لیں گے اس کو ایسے لے پیٹتے جانا بات ایسے کر کے اور اس کے اوپر نہیں تھوڑا لمبا لمبا لے پیٹیں گے اگر ہم اسی کو اوپر لے پیٹیں گے تو یہ تھوڑا سانا ڈھیلا رہ جاتا ہے ایسے ایسے کر کے ایسے دیکھیں ایسے ایسے کر کے لپی اٹھ لینا ہمیں ایسے ایسے کر کے ہی لپی اٹھتے جانا ہاں 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 کدھی کی ایسے ہم نے لپی اٹھتے ہوئے چلے جانا ہاں ایسے کر کے لپی پیٹیں گے تو ٹھیک رہے گا نہیں تو ڈھیلا ڈھیلا تھا آئے گا یہ تیسے میں نے یہ 3,3 میٹر کا یہ دونوں برابر لے لیا تھے اگر ہم اسے ہی کے اوپر پیٹتے جائیں گے اس کے اوپر تو یہ جیدہ اون لگ جاتی ہے اور کاٹنے میں بھی زیادہ ہماری خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایسے لمبا لمبا لپیٹیں گے کتنی لمبی ہماری یہ ہے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے سیرا جو ہم نے اس ٹوپر رکھا تھا اور ایسے اور ایسے آرام سے نکال لینا ہی بڑے آرام تھے دیکھیں ایسے نکل گیا نا یہ دیکھیں ایسے ایسے کر کے نکل گیا اور یہ پم پم میں نے پہلی بھی ویڈیو میں میرے چینل میں میں نے اپنے چینل میں بتا رکھا ہے تو میں نے کہا چلو پھر ایک بار پھر بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے کر کے بن جاتا ہے پھر اس کو تھوڑا کس کے ایتنا بھی نہیں پھر ہمارا یہ جو ہے ان کا ڈکڑا ٹوٹ نہ جائے یہ ایسے کھینچ لیں پھر دوسری نوٹ لگائیں ایسے کر کے بس ایسے کس کے دو نوٹ لگا دیں اپنے ایسے کرتے ہیں پھر اس کو چاروں طرف ہم نے کاٹ لینا ہے ایسے کر کے اس کو بیٹ میں سے ایسے پکڑیں نہیں تو آپ ایسے آرام سیکھتے ہی کاٹ لیے چاروں طرف اس کو گھما کے کاٹ لیں ایسے ایسے آپ کارتے جائیں گے تو آپ کا بہت اچھا سا بن کے یہ پومپم رہلی ہو جائے گا بس ایسے بھی یہ میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ہی کر رہی ہیں لیکن میں پومپم وغیرہ نہیں لگاتی ہوں زیادہ کیونکہ یہ بچی موں میں ڈال لیتے ہیں تو پھر ایسے اس کا رونیاں ساں موں میں چلا جاتا ہے تو بچوں کے وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے تو ایسے ہی ہم نے اس کی نا کارتے کارتے ہم نے گلائی کر لینا ہے تو میں اس کی کاٹ کے نا ایسے کر کے گلائی کر لیتی ہوں تو دیکھئے کاٹے کارتے ہم نے ایسے ہی گلائی کر لیا ہے اور اس میں جو تھرڈ بچی ہوئی تھی تو اس سے میں نے یہ والا اس میں لگا بھی دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دوسری طرف سے پکڑ کے اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے پکڑ کے پہلے ہم یہاں سے ساک کر لیتے ہیں جب آؤں ہو ہے لکھو یہ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہیں یہاں سے نیچے سے نہیں ڈالیں گے اس کو ہم یہاں سے ایسے کر کے اوپر سے ڈالیں گے اگر ہم نیچے سے ڈالیں گے تو یہ اٹھا اٹھا سا رہے گا تو اس لئے میں یہاں سے ایسے کر کے ڈالوں گی اس کو اب ہمیں کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کی ہیلپ لینے یا کروسیا لینا ہے پیسے پکدا ہے کیونکہ ہم نے ہول بنائے ہی رکھے ہیں اگر ہم نے ہول نہ بنائے ہوتے تب ہم نے کروشی ایسے یا سوئی میں ایسے کر کے دھاگا ڈال کے ایسے سوئی میں تو تب ہمیں ڈالنا پڑتا تو ایسے ہم نے ڈال لینے ہیں یہ دیکھیں ایسے کیا ایسے ڈال لیا تو میں یہ ڈال لیتی ہوں اور پم پم دوسرا والا بھی لگا کے کمپلیٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ پم پم ڈال لیا اب دوسرا بھی لگاؤں گی اور ڈولی ڈال لیا اب یہ دیکھیں ہمارا اس طرف بھی ہمارا اوپر آیا ایسے کر کے جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا اوپر آنا چاہیے ایسے کر کے تو ایسے ہم نے اسے ریڈی کر لینا ہے اب ہم ادھر بھی لگا دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں دیکھیں یا تو آپ یہاں پہ ایک نوٹ لگا لیں ایسے کر کے بس نوٹ لگانے سے تو جرورت نہیں ہے چلی ایسے ہی لگا لیتے ہیں ایسے اس کے اندر ہم نے ایسے لگا لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو یہاں سے ایسے کرنا ہے اور ہلکا سا ہم نے اس کو اندر کر لینا ایسے ٹھیک ہے اور ایک ہی نکال لیا پھر یہی سے جو ہم نے ڈولی بنائے یہاں سے لے کے پھر اس کے اندر ایسے ہی ڈال دینا ہے اس کو تھا ہم بعد میں کٹ لینا ہے ہمارا یہ ہے سوی والا دھاکہ ہے پھر دوسری جگہ سے ایسے نکال لیا پھر یہاں سے دوسری جگہ سے ہٹا کے جرا ایسے نکال لینا ہے ایسے نکال لیا لگانے کا طریقہ بھی بتا دوں کہ میں کیسے لگاتی ہوں ایسے تو اپنا طریقہ تا ہے لگانے کا تو پھر بھی میں بتا دیتی ہوں پھر ایسے کر کے ہم نے کیا کہنا یہاں سے تھوڑا سا پکا کر لیتے ہیں ایسے کیا تھوڑا پھر ہم نے یہیں سے اس کے دوری کے اندر ایسے کر کے ہلکا سایسے تھوڑی جوری تک ہم نے ایسے ہلکا ہلکا سایسے ڈال دینا ہے سوی میں اس دوری کے اندر ایسے کر کے ایسے ڈال دیا اور تھوڑا تھا ہم نے ایسے کھیٹ لینا ہے ایسے کر کے کھیٹنے کے بعد ہم نے یہاں پہ کھینٹ دیا تھا تھوڑا تھا ہم اپنے طرف کھینٹ لیں گے تو جو ہمارے یہ سیڑا تھا یہ اون کا تو یہ اس کے اندر چلا گیا یہ دیکھیں ہم نے اپتاب نہیں چلے گا اور جو یہ والا تھا اس کو اب ہم اچھے کار دیتے ہیں یہیں سے اب ہم کار دیتے ہیں دیکھیں ہمارے دونوں ہی ایک جیسے بن کے تیار ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں ہے کیونکہ تین تین میٹر کے آپ اگر لے لیں گے ناپ کے تو بڑے آرام سے یہ بن جاتے ہیں ایک جیسے ہی تو دوستوں اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو ڈوری کی اور میری پم پم کی ڈوری اچھی لگی ہو تو فریج آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو پریکس کیجئے جس سے کی میری آنے والی نئی ویڈیو کی ریپورٹ آپ لوگوں کو ترنت مل سکے تو تب تک آپ اس ویڈیو کے ساتھ منرنجن کرتے رہیں پھر ملیں گے نیکٹ ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پرجیکٹ کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے